السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں محمد عمر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عمر اقبال آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو ٹوپک اتھارٹی اور ٹوپکل اتھارٹی پہلے تو یہ میں کلیر کر دوں یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر ویڈیو بناؤں گا میں نے پچھلی ایک کیوڈ کلیسٹرنگ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو آج میں اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل کے اندر جو ہے ٹوپک کلیسٹر کس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں کس طریقے بہت ایزی آپ کے لئے کر دیئے کیونکہ کافی لوگوں کو پرابلم آ رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایکچلی یہ ہیلپ کرتا ہے یہ سٹریٹیجی ہیلپ کرتا ہے آپ کی پوری ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے پورے آپ کا جو کیوڈ ہے آپ کی اتنی اوہ تھوٹی ہو جاتی ہے اس ٹوپک کے اوپر کہ آپ کے پاس ساری انفرمیشن آ جاتی ہے تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا پرابلم آ رہتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ایک ویڈیو بنائیں ڈیفرین ویڈیو بنائیں تو کیا ہے تو آج بہت بہت سمپل آپ لوگوں کے سامنے میں چیز لے کے آئے ہوں تو پلیز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اچھا پہلے تو دونوں میں ٹوپک کلسٹر اور کیوڈ کلسٹر کے اندر فرق دیکھ لیں ٹوپک کلسٹر کے ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹیجی کریٹ کیا جو کنٹنٹ آپ کے ٹوپک کے اراؤنڈ ہوگا آپ کا اور کیوڈ کلسٹر تو جب سے سٹارٹ ہے اسی طرح اسی طب سے چلتا آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کیوڈ یوز کیا جس کے اوپر آپ نے کنٹنٹ لکھا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کیوڈ اس کنٹنٹ کے اندر یوز کرنے یہ بہت پرانی سٹیٹیجی اور بہت دیر سے چلتی آ رہی ہے اچھا اس کا سٹرکچر جو ٹوپک کلسٹر کیا کیا ہے اگر سیمپل میں بہت سیمپل اسپل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ٹوپک ہے مین ٹوپک جو آپ رینک کرنا چاہتے ہیں فور ایسیمپل ہمارا ٹوپک لگا لیں اب ڈیجرل مارکٹنگ لگا لیں اچھا اب ڈیجرل مارکٹنگ ہمارا جو ہے ہم اس کو رینک کرنا چاہتے ہیں تو اب اس میں کیا کہ ہم کور کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر ایسی ایو کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر پی پی سی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کنٹینٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح ہم بہت سارے جو اس کے سب ٹوپک encourages ہیں ہم ان کو اس کے اندر کور کریں گے اور یہ سارے کیا ہوں گے کہ انڈر ہوں گے ڈیجرل مارکٹنگ کو اور اس کا ایک سٹرکچر بنے گا جس کو ہم لنک بیک کریں گے ڈیجٹل مارکٹنگ سے جب ہم بات کرتے ہیں کیورڈ کلسٹرنگ کی اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارا کیورڈ ہے ہم سیم پوسٹ کے اندر جتنے بھی اس کے ریلی ویٹر کیورڈ ہوں گے وہ ہم یوز کریں گے جیسے فور ایزمپل ہاو مچ وارٹر شوڈ اے درنک ہیڈری ہائیڈریشن کیلکولیٹر یہ سیم ہے اور دیلی وارٹر رکمینڈیشن یہ اس کے ہمیں انڈ کے اندر کور کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ہی پوسٹ کے اندر یا پیج کے اوپر کور کریں گے اچھا دونوں کا فائدہ کیا ہے جب ہم ٹوپک کلسٹر کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہماری پوری سائٹ کی اوٹھارٹی کرتی ہے سرچ انجن کی آئی کے اندر کہ بھائی اس نے پورا ٹوپک کور کیا ہوا ہے تو ہماری پوری سائٹ کو ہیلپ کرتی ہے رینکنگ کے اندر وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے بیٹر رینکنگ کرنے کے لیے سرچ انجن کے اندر تو آئے ہوب کہ آپ کو اس کا گنسٹرٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو اب چلتے ہیں سیمپل کس طریقے سے ہم فائند کر سکتے ہیں فور اگزیمپل تو آئے ہوب کہ آپ کو کی ورڈ کی سمجھ آگئی ہے آگئی ہوگی تو اب سیمپل ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہت سیمپل میتھڈ ہے بہت سیمپل چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جانا ہے میں نے سیمپل لکھا ہے کہ میرا جو ٹاپک ہے وہ ڈیجی شوپ مارکٹنگ ہے اس سے مجھے ٹین ریلیٹڈ جو ہے ٹاپک لسٹرز دیتے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں وہ مجھے مین دے رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے اسپلین کیا تھا سی او سرچ انجن اپٹی مائز اچھن کنٹنگ مارکٹنگ اس کے اندر بھی دے رہا ہے تو ٹاپک لسٹرز اور یہ اتنی بڑی فیلڈک ہے اتنا بڑا جتنا مرضی اس کے اوپر کنٹنگ لکھیں اور جتنا زیادہ کنٹنگ لکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی جو ٹاپک کی ہے وہ آثارٹی کریئٹ ہوگی اور اتنا ہی زیادہ آپ کی سائٹ بیٹر رنگ کرے گی سیم اسی طریقے سے جہاں میٹ ٹاپک کو لکھا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ کیورڈ ہے اور اس سے مجھے جو ہے ٹین یا ففٹین جو ہے اس کیورڈ سے ریلیٹی مجھے کیورڈ کلسٹرز بنا دیں اور ان کیورڈ کلسٹرز کو آپ اپنے کنٹنگ کے اندر یوز کریں اور ویڈاوٹ بیک لنگ آپ بھی سائٹ جو ہے رنگنگ کے اندر آ جائے گی اور اگر آپ کی سائٹ کے اوپر کمپیٹیشن اتنا نہ ہوا سوری آپ کے کیورڈ کے اوپر تو آپ کے کیورڈ بھی ویڈاوٹ بیک لنگ سے آ جائیں گے تو اسی وجہ سے میں بہت دفعہ آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ ویڈاوٹ بیک لنگ چیزیں پوسیبل ہیں تو وہ پوسیبل ہوتی ہیں لیکن اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر سے ایک فیکٹر یہ ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ